عبد الملک بن عمیر نے بیان کیا انہوں نے عمرو بن میمون عدی سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات دعایا اس طرح سکھاتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے تھے دعا کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے زلیل حصے میں پہنچا دیا جاؤں اور تیری پناہ مانگتا ہوں میں دنیا کے فتنوں سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے پھر میں نے یہ حدیث جب مصاب بن سعاد سے بیان کی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بائیس